ایک زمانہ ایسا آیا کہ دارلوم دیوبن میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تو شیخ الاسلام مورنہ حسین احمد نے قارم مطیب کے فضائل میں اس بمبئی کے ماحول بنانے کا علا دیا اور دیوبن کے لوگوں کو کہا کہ تم اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جس نے پورا بمبئی دارلوم دیوبن کا ایک جہداد بنا کے چھوڑا یہ تو ایسا حاکیم وقت ہے یہ معصر تقرید ہے اور ایسا زمانہ آیا پاکستان بنا اور لوگ اس خوشفہمی میں کہ یہاں زیادہ عزت و آرام ملے گا وہ اندوستان چھوڑ چھوڑ کر یہاں آ رہے تھے پاکستان کے بعض بخلصی نہیں سمجھ لے انہوں نے حضرت اکدس مولانا قاری طیب کو بھی دارلوم دیوبن چھوڑ کر اور یہاں سندھ میں ٹنڈولایار کے دارلوم اسلامیہ میں محتمیم و مدرس بنانے کی بیشکش کی اور وہ بچوں کو لینے کے لیے وہاں گئے سامان بیچ دیا تھا شیخ علیہ السلام مولانا حسین احمد صاحب موجود نہیں تھے کسی سفر پڑتے اچانک آئے پوچھا کیا شور شراب آئے کہ قاری محمد طیب صاحب پاکستان میں سندھ کے اندر ٹنڈولایار کے دارلوم اسلامیہ کے محتمیم ہو گئے اور آج ان کے رخصتی کے لیے ٹی پارٹی ہے اس زمانے میں لوگ آخری دعوت کرتے تھے اس کو کہتے تھے ٹی پارٹی چائے وائے ہوتی تھے بسکٹ اور پیسٹریہ اور بس شر شورتہ طلبہ ان کے رخصتی کے اشار پڑتے تھے اور ان کو بہت اعزاز سے رخصت کیا جا رہا شیخ الاسلام نے کہا میں بھی آتا ہوں میں بھی آتا ہوں قاری صاحب محتمیم صاحب کو رخصت کرنے کے لیے اور موانا حسین احمد صاحب جب آئے اور انہیں خود بپڑا اور اس شہر سے تقریر کا آغاز کیا کہ اے تماشا گائے عالم روئے تو تو کجا بہرے تماشا بھی روئے لوگ پاکستان جا رہے ہیں آپ کیوں جا رہے ہیں اب تو موانا خاصم نانوت بھی گئے بانی امبانی دیوبند کے پوتے ہیں حافظ محمد احمد صاحب جیسے عالم انتظم کے بیٹے ہیں اور دنیا آپ کی ایک جلک کے لیے دیوبند آتی ہے اور آپ دیوبند چھوڑ کے جا رہے ہیں موانا حسین احمد نے یہ شیر پڑا اور اس کی وضاحت کی قاری طیب نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں جاؤں گا میں اذا شیخ کرتا ہوں وہ میرا جنازہ دیوبند سے اٹھے گا وہی ہوا سب کچھ پروگرام خاتب اپنے بزرگوں پہے سے بزرگ قربان ہوتے تھے موانا اسے رحمت نے شکتا خطبے کے بعد پڑھا اے تماشا گائے عالم روئے تو اور تو کو جا بہرے تماشا بھی روئے کہ میں اس کے دیدار کے لیے تڑپتا ہوں اور وہ پاگل پاڑوں میں گھوم رہا ہے یا آنے کے لیے ہزی دیدن پسڑن دے گا موچانان پتور اغرون سر دے او نرازی دے ہزی دیدن پسڑن دے گا